اسلام علیکم میویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ خدا کرے آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں تو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک بہت یمی یمی کیک کی ریسپی جو کہ ہے اوریو کیک جو کہ بہت 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 ہی مزیدار بنتا ہے اتنا مزیدار کہ کھانے والا بس کھاتا ہی رہ جائے تو یہ جو میں نے سب کچھ یہاں پر لکھ دیا ہے یہ سب کچھ اس کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہر جگہ سے بہت سانی مل جائے گا چاہے آپ یورپ میں رہتے ہو یا ایشن کنٹریز میں ہر جگہ سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہ میں نے بنا بنایا بورڈن لے لیا تھا کہ ہمیں گھر میں بنانے کی ضرورت نہ پڑے تو اس لئے میں نے یہ بنا بنایا لے لیا اب میں نے لیا ہے ٹھیک کریم یعنی کہ جو شلاکسانی ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کروں گی مکس تو اس کے اندر ٹھیک کرنے والا میں ٹھیک کرنے والا پاودر یوز کروں گی یعنی کہ زانے فسٹ اس سے یہ ہوگا کہ جو کریم ہے وہ بعد میں پانی نہیں بنے گی تو ہم نے کریم کر رہی ہے تیار اب ہم نے لینا ہے مسکا پونے یہ بھی ایک ٹھیک کریم ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے ونیلہ سکا یعنی کہ ونیلہ کی چینی اور پھر جو پیسی ہوئی چینی ہے یعنی کہ پڑا سکا وہ ہم نے لینی ہے اور پھر ہم نے اس کو دوسری کریم کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے لیکن آپ یاد رکھئے گا کہ ہم نے زیادہ مکس نہیں کرنا تاکہ یہ پانی نہ بن جائے پھر ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور یہ لیے ہم نے اوریو بسکٹ ہم نے اس کو کر لینا ہے الگ لگ اندر سے کریم ہم نے نکال دی کچھ کو چوب کر لیا باقیوں کو لیا پیس آدھی سے کم آپ نے کریم نکال لینی ہے باقی آدھی کو آپ نے رکھ دینا ہے فریج میں دینا ہے اب یہ آپ نے لیا ہے اس کے اندر آپ نے ہم نے ککاو مکس کیا ہے دودھ کے اندر اور ہم اس کے اوپر ابھی تھوڑا تھوڑا سا پھیلا دیں گے تاکہ یہ سوفٹ بنے اب ہم نے کریم لگانی ہے اوپر پھر ہم نے کیک کی لیئر لگانی ہے اور ہم نے جو بکایا کریم ہے ہم نے اس کو بار بار سے فریج میں رکھنا ہے آپ نے دودھ اس کے اوپر زیادہ نہیں ڈال دینا اتنا ہی ڈالنا ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہو اور یہ دیکھیں ہم نے پھیلا دیا اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے کریم اور کریم کی لیئر آپ نے ٹھیک لگانی ہے تاکہ وہ بہت ہی مزید دار بنے اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ کریم کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ پانی نہ بنے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر یہ ٹھیک لیئر کریم کی لگا دی ہے اور اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے کیک بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں لیکن بنتا بہت ہی مزید دار ہے تو اب ہم نے جو لاسٹ لیئر ہے ہم نے تھری لیئر لگانی تھی لاسٹ لیئر ہم نے لگا دی ہے اب اس کے اوپر ہم نے وہ اوریو والا کریم نہیں لگانا اب ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے ہاف این آور اور پھر اس کو باہر نکال کے اوپر ہم نے یہ ساری اوپر بھی وائٹ لیئر لگانی ہے کریم کی اور سائڈر پہ بھی ہم نے وائٹ لیئر کریم کی لگانی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو بیلنس کر کے یہ نہیں کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی نہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیلنس کر کے پھیر سے لگانا ہے اور آپ یہ دیکھیں کتنے میں اس کو اچھے فائن طریقے سے لگا رہی ہوں لازمی نہیں کہ آپ کے پاس پروپر ایک پروفیشنل کیک بنانے والی ساری چیزیں ہو تو ہی آپ بنا سکتے ہیں آپ سمپل چمچ کی مدد سے بھی کریم لگا سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا رہی ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو ایسلی بنا لے اب ہم اس کے لیے چوکلیٹ تیار کریں گے جس سے ہم نے اوپر ترسی ڈیکوریشن کرنی ہے تو یہ ہم نے سمپل ہی ہے فال میلش یعنی کے کریم والی چوکلیٹ اور جو میں نے شروع میں لکھا تھا اندر بٹر کتنا یوز ہوگا وہ بٹر لینا ہے اندر ہم ڈالیں گے اس کریم کو اور پھر ہم نے مائکرو میں رکھنا ہے اگر آپ مائکرو میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پانی گرم کر کے اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مائکرو میں آپ نے رکھ کے بھول نہیں جانا تھوڑا سا گرم پھر ہلانا ہے پھر گرم اور پھر ہلانا ہے اور پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے دس منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اپنے فریج یا فریزر میں پھر آپ نے اس کو ہلانا ہے اور پھر یہ اینڈ پہ بن جائے گی اچھی سی اور پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے اور آپ کو اتنی مزے مزے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے چوکلیٹ کے کہ آپ کا دل کر رہا تھا جلدی سے یہ بنے اور ہم اس کو مزے سے بیٹھ کر کھائیں تو یہ دیکھیں آپ نے چھوٹی چمچ کی مدد سے ڈیکوریشن کرنی ہے بڑا چمچا نہیں لے لینا اگر آپ بڑا چمچ چیوز کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک لائن لمبی لگا دی ہے ایک لائن چھوٹی لگا دی ہے کچھ دن میں ویڈیوز نہیں ڈال سکی کیونکہ ہم گئے تھے ہالیڈیز کے لیے تو اس وجہ سے میں سب سے سوری کرتی ہوں کہ اتنے دن تک میرے چینل پہ آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں ملی کافی لوگوں نے مجھے انسٹاکرام پہ پہ میسجز کیے کہ آپ کہاں ہیں تو میں ہوں یہاں پہ اتنی مزے سے اتنی مزے دار سی ریسپی اتنے مزے دار سے کیک کے ساتھ تو یہ دیکھیں بس اسی طرح یہ لگتا جا رہا ہے کوئی لائن لمبی ہے چھوٹی ہے اب یہ نہ سوچے گا کہ سیم ٹو سیم ویسا کیوں نہیں بان رہا جیسا فوٹو میں ہے کوئی لائن چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی فل ڈیکوریشن ہو گئی ہے اب ہم نے جو باقی چوکلیٹ ہے وہ اوپر ڈال دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے اور آپ نے اس کو بیلنس کر دینا ہے چھوٹا بڑا نہیں کرنا اور اس کو آپ نے اس طرح سے بیلنس کرنا ہے کہ نیچے کی جو کریم ہے وہ اوپر مکس نہ ہو کیونکہ اگر وہ اوپر مکس ہو جائے گی تو چوکلیٹ کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اور پھر وہ خوبصورت ہرگز ہرگز نہیں لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لیا تھا اور آپ اس کو پھر ہاف این آور کے لیے ہم نے فریج میں رکھنا ہے تو یہ میں فریج میں رکھ کے اور نکال کے لے آئی تھی اور اب ہم اس کے اوپر بنائیں گے جس مطلب دیکوریشن کریں گے دیکوریشن آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں یہ دیکوریشن اوپر کر رہی ہی ہوں اس کے سیمبل تو اس کو بار بار ہم نے فریج میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کریم ہے اگر ہم بار بار کریم کے اوپر کریم کریم کے اوپر کریم لگاتے جائیں گے تو وہ پگل جائے گی سو ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور آرام آرام سے اس کو بنانا ہے چلیں تھوڑا فریج میں رکھنے سے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن جب مزیتار سی چیز کھانی ہو تو پھر تھوڑا ٹائم تو لگتا ہی ہے نا تو یہ دیکھیں آپ جتنے اس کے اوپر یہ فلورس ملانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن مطلب میں نے گینے نہیں ہے لیکن میں اس میں بناتی گئی ہوں تو یہ دیکھیں اچھا طریقے سے بن گئے ہیں اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی اوریوز آپ نے اوریوز کو درمیان سے مطلب توڑ لینا ہے اور آپ نے ہاف ہاف اوریوز لگانے ہے اور بچوں کو تو ویسے بھی اوریوز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور بچوں کو تو چوکلیٹ بھی بہت پسند ہوتی ہے تو بچوں کے لیے تو یہ سپیشل کیک بہت ہی اچھا ہے بچوں کو کافی زیادہ انجوائی کریں گے ہمیں گھر میں ہی ایسی ہیلڈی چیزیں بنانی چاہیے ہیں جو ہمارے بچے کھائیں اور وہ بیمار بھی نہ ہوں تو میں نے اس کو ایک ناکام کوشش کی کہ میں کچنگ ٹرے کے اوپر رکھ کے اس کو کٹ کری تھی لیکن وہ درمیان سے ٹوٹنے کے بجائے چوری چوری کترہ کترہ ہو گیا تو پھر میں نے اس کو ہاتھ سے ہی توڑا میں نے کہا چلیں بسکٹ کا ارادہ نہیں ہے کہ اس کو کچنگ ٹرے کے اوپر رکھ کے کٹ کیا جائے تو یہ دیکھیں میں نے اب اس کے اوپر اچھا طریقہ سے اس کو لگا دیا ہے اور یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا تو موہ میں پانی آ رہا ہے میں تو اس کو کھا لوں گی کچھ تیر کے بعد اب یہ جو کٹے ہوئے تھے ہم نے اس کو سائڈوں پر لگا دینا ہے اچھا طریقہ سے آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں جو محنت آپ گھر میں کرتے ہیں اور جو ذائقہ آپ کو اپنی چیز کا آتا ہے وہ کبھی بیکری کی چیز کا آتا ہی نہیں ہے اس لیے محنت خود کریں بچوں کو گھر میں فریش چیزیں بنا کر کھلائیں اس سے آپ کے بچے ہیلدی رہیں گے خدا کریں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں آباد رہیں اپنے گھروں میں خدا تعالیٰ آپ کی تمام پرشانیوں کو دور کریں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا خدا حافظ